موڈل سٹیل موڈل سٹیل موڈل آف سٹرنگ موڈل سٹیل جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد میاں پروگرام خوابوں سے تبیر تک کہ اس سفر میں بلوین پاکستان پاورڈ بائی موڈل سٹیل گروپ آف کمپنیز بیوز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایشن ٹریٹ ٹی وی کے روایت ہے کہ پروگرام خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں ہمیشہ ہمارے ساتھ کوئی ایک ایسی پرسنلیٹی ہوتی ہے جس لئے نہ سکھ پاکستان میں بلکہ دنیا میں اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے عالی مقام بنایا ہوتا ہے اور نہ صرف عالی مقام بلکہ بہت سارے ایوارڈز ویننگ چیزیں ان کے کریڈٹس میں ہوتی ہیں آج اسی سلسلے میں میرے ایک بہت درینہ اور میرے بڑھے ہی اچھے دوست جو کہ لہور میں ریئر سٹیٹ کے حوالے سے نہ صرف بلکہ پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی اگر ہم یو اے کی بات کرے تو ایک نام ہے ان کا ان کے دارے کا ایک مقام ہے انہیں نہ صرف آورسیس پاکستان کے لئے بہت سارے خدمہ سر انجام دی ہے ریئر سٹیٹ کے حوالے سے اور ابھی ریسنلی انہوں نے ایک بہت بڑا شو کیا ہے پراپٹی شو کیا ہے ایکسپو کی انہوں نے شارجہ میں اس کو شارجہ کے گورنمنٹ نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے اور وہاں کے آفیشلز نے بہت زیادہ پاکستان کے اس انیشیٹیف کو بہت سراہا ہے بہت سارے وارز بھی انہوں نے ریئر سٹیٹ کے سیکٹر میں ون کیے اور جو بھی پروجیکٹس وہ لے کر آتے ہیں چاہے جس میں جوائنڈ وینچر ان کا ہو چاہے ان کا اپنا پروجیکٹ ہو وہ ایک زمانت ہوتا ہے کلائنٹس کے لئے اور سپیشلی آورسیس پاکستانیوں کے لئے کہ وہ پروجیکٹ ان کا کامیابی کا مو بولتا ثبوت ہوتا ہے اسی سلسلے میں آج میرے ساتھ مجود ہے سی او ہے پریمیم ایم کیپٹل انویسمنٹ کمپنی کے یہ ان کے مین کمپنی ہے اس کے علاوہ وہ مینجنگ پارٹنر ہے پائن گارڈن مری کے اور گوادر میں بھی بہت سارے پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ ڈریم گارڈنز لاہور میں بھی ان کے کنٹیبیوشن ہے بہت زیادہ باقی کی کہانی ہم جانتے ہیں یہ پورے سفر میں ان کے بیگننگ اور آج جہاں تک وہ پہنچے ہیں یہ سفر کیسے کٹا جی اسلام علیکم خان صاحب ویلکم ٹو مای شو خوابوں سے تبیر تک پاورڈ بائی مارڈس ٹیل گروپ آف کمپنیز ہاں صاحب بڑی درینہ خواہش سے آپ کا انٹرویو کرنے کا میں چاہتا تھا کہ آپ تھوڑا سے فری ہو لیں کیونکہ انٹرنیشنلی ٹور پر تھے آپ سپیشلی دبائی میں اور ابھی شارجہ میں جو اتنی سسیکسفل آپ نے ایک بہت بڑا ایونٹ کیا ہے ری ایسٹریٹ کے حوالے سے اور ایک ایسے وقت میں کیا ہے جبکہ مارکٹ بالکل ڈاؤن تھی سپیشلی اگر پاکستان کی بات کرے اور یو اے کی بات کرے تو آپ نے دونوں مارکٹوں کے درمیان ایک بریج کا رول ادا کیا ہے اور الحمدللہ میں نے دیکھا وہ بہت سے سیکسفل ایونٹ کیا ہے شارجہ میں اور سپیشلی شارجہ گورنمنٹ نے بہت اس کو سراہا ہے وہاں کے آفیشلز نے بہت سراہا ہے ہاں صاحب تھوڑا سا میں پہلے ریل سٹریٹ کے اوپر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہماری ویوز جانا چاہیں گے کہ اشرف خان صاحب کی یہ کمپنی پریمیم ایم کپیٹل یہ ہے کیا کیا یہ انویسمنٹ کرتی ہے انویسمنٹ کمپنی ہے یا اس کا کچھ اور رول ہے اور آپ کی بیگننگ کیسے ہوئی ہے سٹارٹ تھوڑا سی جنری بتائیں پھر ہم آگے کو چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو آپ نے مجھے بلوایا یہ میری جو سٹارٹ ہوا ہے اس میں ریل سٹریٹ میں کیونکہ خاؤس بیلڈنگ فیناس آپ نے ایک ادارہ سنا ہوگا وہاں پہ میں جواب کرتا رہا ہوں میں دیکھتا تھا وہاں پہ یہ ریل سٹریٹ ایک ایسی فیلڈ ہے اس پہ کچھ کرنا چاہیے تو تھرٹی ویئر پہلے میں نے یعنی سمجھ لیں کہ میں نے اس کے اوپر ریل سٹریٹ میں قدم رکھ دیا تھا اب میں سوچتا تھا کہ اس کے اوپر کچھ کام کیا جائے کوئی ایسا جیسے کہ ابھی آپ نے پائن گارڈن کا نام لیا پائن گارڈن بھی الحمدللہ ہم نے مری میں بنایا بڑا اچھا اس کو سراغات لوگوں نے بھی اور سیز میں ہم نے بڑا اس میں اس کی شیل کی اب میں سوچتا تھا کہ پاکستانیوں ہی جو ہمارے یو اے میں ہیں اس کے لیے ہمیں کوئی ایسا کوئی پلیٹ فرم دینا چاہیے کہ وہ بھی پاکستانی پراپٹیز خرید سکیں کیونکہ ہر پاکستان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان میں تو پلاوٹ لیں مگر وہ بریکس کو ڈون رہے تھے ہم نے الحمدللہ یہ پریمیم اینویسمنٹ کمپنی ہے ہم ای وڈ بھی کرتے ہیں ای پی ایس بھی آپ نے سنا ہوگا انٹرنیشنل پراپٹی شو جو کہ سترہ اٹھارہ سال سے چل رہا ہے اس کے اٹھارہ دوز اٹھارہ سے ہمارے پر رائٹ سامس کے پاکستان پر جتنے بھی ڈوائل پر جاتے ہیں وہ پریمیم این ٹیپٹل کے تھوڑ جاتے ہیں مگر ہم نے سوچا کہ پریمیم این ٹیپٹل کو خود وہاں پر ایک ایپ شو کرنا جائے جو کہ جنوری میں ہم نے کیا آپ نے دیکھا وہ شارجہ کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا کہ شارجہ میں نہیں پاکستان پاکستان نے بہت بڑی کمیوٹی شارجہ میں رہتی وہاں کی ایک فیمس شخصیت ہے ڈاکٹر بو عبداللہ وہ مارے بڑے اچھے دو سنوں نے کہا کہ آپ اس کو دیکھیں یہ یہاں پہ کریں اور ہم نے سوچل سینٹر کا انتخاب کیا یا کسی ہوتل کا نہیں کیونکہ ادھر پاکستانی کمیوٹی جو ہے نا وہ بے دڑک اور الحمدللہ اس کو اتنا سراہا گیا اور اتنے لوگ جتنے بھی ڈویلپرز ہمارے ہوئی مہت تیرہ سے چودہان لوگ ڈویلپرز ہیں جس میں ایک ٹرکی کا بھی آیا ہوئا تھا تو ان سب کی شہر ہوئی یعنی یہ بہت بڑی بات ہوتی اتنے احلاحات کورٹ کے معاملہ جا رہے تھے ہاں ہی طرح ریسیشن تھا ریسیشن کے باوجود بھی اور الحمدللہ بس یہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ یہ ہم نے مطلب پہلا ہی سٹینٹ دیا تو اس میں بڑی ہمیں ہماری حوصلہ اوزائی ہوئی یو اے کی طرف سے بھی لوگوں کے سے بھی ہم نے آپ کو جو آپ نے دیکھا ہوا ہم نے کونسلیٹ جنرل کو بلایا تھا انہوں نے افتتا کیا تو انہوں نے بڑا اپلی شیئر کیا اس کو تو میں تو سمجھتا ہوں شارجا والوں کو بھی شکریہ انہوں نے ہمیں اچھا رسپانس دیا اور ہم نے وہی جو آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ بات کرے تھے کہ پریمیم ایم کیپٹل نے ایک بریٹ کا کردار دا کیا پاکستانی کمیونٹی اور آورسیز جی بالکل تو ہاں صاحب یہ ایکسپینس بظاہر تو اچھا رہا ہے لیکن جب ریسیشن چل رہا تھا پاکستان میں کووڈ کی وجہ سے جب کوئی بندہ بھی اتنا بڑا انیشیٹیو لینے کا نہیں سوچ رہا تھا کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ مجھے پتا ہے آئی پی ایس کے حوالے سے انٹرنیشنل پروپٹی شو جو کہ یو اے کا بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے میں بھی اس کا پارٹ رہا ہوں آپ کے ساتھ بھی لیکن ہاں صاحب یہ آئیڈیا کس طرح سے آپ نے جنریٹ کیا کہ یہ ہونا چاہیے اور وائی یعنی شارجہ میں ہی کیوں دبائی میں کیوں نہیں وہ ایسے کہ مجھے کچھ ادھر سے کالے آئیں کچھ کئی دوستوں کے میں نے ان کے معاملات کو حال بھی کرایا تو انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے پلوٹس لیے تو وہ کشتے بھی دیتے رہے کچھ ڈویلپرز کو تو وہ جب ادھر آئے تو پتا چلا جی کہ وہ سوچائٹی سے ایک نکلا ہیا ہے ان کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں یا اگر سوچائٹی ہے تو اس کو پوزیشن نہیں دے رہی وہ لوگ بڑے پرشانت تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوتا گیا ہے یہ آپ کو پتا ہے تھوڑا سا پیچھے کیونکہ آپ اس پیلڈ میں ہیں آپ اس کو سمجھتے بھی ہیں اور آپ کا بڑا ایکسپیلینس ہے اس میں کہ وہ ادھر کر لوگ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں وہ پتا نہیں کیسے پیسہ کماتے تھے انہوں نے ایک پلوٹ خریدا اور ان کو جب پتا چلا کہ تو ہم نے سوچا کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کو بس مطلب میں نے آدھر نادھر جان کے میں نے کہا کہ یہ ہم بریج کا اگردار آدھا کریں میں وہ ڈویلپر لے کر گیا ہوں جن کا اینلوکس ہی کمپلیٹ تھے اور جن کی کرنٹ بلٹی ٹھیک تھے اور الحمدللہ وہ ہی جا کے وہاں بڑھائے اور سامنے ہم نے ڈویلپر اور جو پاکستانی کمیونٹی جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو سامنے سامنے بٹھا دیئے اور وہ شرف میرا یہ تھا کہ یہ لوگوں کے جو ہمارے اگرسیز بھائی ہیں ان کو ایک اچھی اچھا پلیٹ فارم ملے جہاں سے وہ کل کوئی در سال بار یا دو سال بار آتی ہیں تو ان کا پلاڈ وہاں پہ موجود یہ بڑی اچھی بات ہاں صاحب آپ نے کی ابھی کہ نا لوگوں کو اعتماد کا فقدان نہیں تھا کہ یہاں پر سوسائٹس بہت بنتی ہیں لیکن وہاں پر جو لیبر کلاس ہیں ہماری سپیشل میڈل اسٹ کے اگر ہم بات کریں ان کے جو ارننگ ہے بچاروں کی اور جو سیویں گے وہ بہت محنت والا پیسہ ہوتا ان کا تو جب انہوں نے انویسٹمنٹ کرنا تو ان کے پاس کوئی سا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ کہاں پر وہ جائے بہت سارے پورٹلز بھی آ چکے ہوئے ہیں ہمارے ہاں ریل سٹیٹ کے لیکن اس کے باوجود یہ اچھی بات تھی کہ آپ نے صاف ستھرے ڈیویلپرز جن کا این نو سیز ایل ڈی اے سے یا ڈیفرنٹ جو سوسائٹی سے آتھارٹی سے پرووڈ تھا ان کو سا لے کر کے تو ہاں سب اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اب آگے کنٹینیو کرنا ہے اور یہ شارجہ سے نکل کے یہ ایونٹ اگر ایکس پوز کا یہ کریں ہم یہ ڈیفرنٹ یو اے کی مارکٹ میں بھی جائے گا اور پورے میڈل اسٹ میں جائے گا کہ شارجہ میں ہی سیزن ٹو سیزن ٹری ہوگا انشاءاللہ میرا پلان ہے کہ یہ جون میں یا جوڑائی میں ہم دبائی میں یہ کریں گے نیکس اس کے بعد میرا جو پلان بڑھ رہا ہے کچھ میری بسکس ہو رہی ہے سعودی عرب میں بریشی مارکٹ ہے وہ جدہ میں لے کر جائیں گے تو ان کی آپ کو شاید تھوڑا سا کوئی علم ہی ہوگا کہ وہ ان کے تھوڑے سا ڈاکومنٹیشن زیادہ ہے زیادہ ہوتی ہے جو ہماری پاکستانی کانسلیٹ ہے ان سے ہماری بات چاہی دی ہے یا آپ ہمیں ادھر مطلب ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی کریں تاکہ دوائل پر ادھر آ جائے آپ کو پتا ہے پاکستانی بہت بڑی کمیونٹی جو ہے وہ سودھی علم میں ہیں تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم ایکس پر لے کر جائیں گے یہ ہم نے پاکستان پراپٹی شو کر دیا ہے اور اس کو ہم نے چلانا ہے اور ہر یہ تو لادمی ہوگا میری کوشش ہے کہ اس کو ہر چک سمعت بات بہت اچھی بات ہے یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اشرف خان صاحب چیئرمین ہے پریمیم ایم کیپٹل انویسمنٹ کے اور ہمارے ساتھ ہے اس سفر میں تو اس وقت ہم لیں گے ایک شارٹ سا بریک ملتے ہیں آفٹر دی شارٹ بریک ناظرین خواب سے تبیر تک کہ اس سفر میں اشرف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا ریل سٹیل سیکٹر میں بہت بڑا ایک نام ہے ہان صاحب ہان صاحب ابھی آپ کے سامنے پاکستان میں جو ریل سٹیل سیکٹر ہے اور جیسے کہ پرائم منسٹر کے بھی خواہج تھی اور ہے بھی اس کو کافی گروئنگ ہو رہا ہے اور بوم ہے اس وقت اور کیونکہ اس سے بہت ساری انڈسٹری ریلیٹڈ سیونٹی انڈسٹریڈ ہے جن کو روزگار بھی مر رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت رائی ٹائم ہے انویسمنٹ کا پروجیکٹس کا اور جیسے یہ نیا پاکستان ہوسین سکیم جو کہ پرائم منسٹر کی سکیم ہے تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ عام مٹوکر فائملی کے لیے جس کے کم پیسے ہوں اس کے لیے پلیز یہ دیکھیں قومت ہے پاکستان کا یہ اقدام تو بہت اچھا ہے مطلب دیکھیں پیسہ وات اقبار تو ہے نا پاکستان میں اور وہ ان کی سکت نہیں ہے جتنی پرپٹی کے ریٹس چلے گئے اوپر تو میں سمجھتا ہوں عام جو عام بندے کی بھی دین سے باہر ہو گیا تو جیسے یہ گورنمنٹ نے یہ سکیم آناؤنس کی اگر یہ ایسے چل پڑے اور اس کو یہ ڈلیور ہو پہلی سب سے گواہ اثر جی ایکزیکیشن ہوگر ان تک پہنچے جو اس کے حق دار ہیں تو یہ پھر بڑی اچھی جید اس لئے آپ جو کہہے پاکستان میں انویسمنٹ کا میں باہر بھی گیا ہوں جہاں بھی کوئی انٹرویو ہوا میں نے ان کو کہا پاکستان میں انویسمنٹ کرنے کا بہترین موقعی ہوگر اور اس کا آپ دیکھ لیں کہ جو بھی پاکستانی پاکستان میں آئے جو بھی لوگ آئے ہیں جنہوں نے انویسمنٹ کی ہے وہ سارے ہیپی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لہور سلام آباد کراکی یہ ایسے سٹیز ہیں جہاں پہ اس کا فیڈ بیک بڑی جلدی مل گیتا ہے یعنی آج لیں ابھی آپ لہور کی سوشیٹیوں کو لے جائیں آپ تین منت پہلے اس کا پوش ریٹ چاہا تھا تین منت پوش چاہا یعنی میں سمجھتا ہوں کہ پورے ورلڈ میں اس وقت پاک ریل سٹیٹ کے ورلے سے ریل سٹیٹ میں انویسمنٹ کرنے کے لیے پاک سان سے مل ہوئی پیر سٹیٹ کے ورلے سے آپ جیسے ماشاءاللہ جو ویل نون قسم کے ڈوائل پرز ہیں ریل سٹیٹ کے آپ لوگ پروجیکٹ لاتے بھی رہتے ہیں تو یہ تو ایک آپ پوڑے پنجاب کی پلکہ پاکستان کی پروپٹی کے ریٹ اتنی انکریز ہوئے ہیں کہ عام انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا سمجھ لے کہ آپ نے میرے دیل کی بات کر دی میں نے یہ سوچ کے پائنگ گارڈن مڑی مڑی اس کا ریٹ جو تھا وہ سمجھ ڈہی ایسے مطلب چار ملے کی لیدہ تھی یعنی ڈائی ملے کے پلات بھی سے اور وہ یقین کریں کہ اس ہی پاکستان میں ہمارے بھائی ہیں جو لو طبقہ بھی ہے مزدور طبقہ بھی ہے ان کے لئے میں آجائے تو اس ہی پرپس کے لئے بنایت اور الحمدلللہ بھی ہمارا سیل ہو گیا اور اس کا سوچا ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ ہماری کمپنی ہے اس کے اوپر یہ کرے گی لنش ہے کیونکہ لہور اتنا ایکسٹینڈ کر رہا ہے اتنا یعنی کہ پھیل گیا لہور میں ہر طرف رائیوین تک بھی چلا گیا تو میں سمجھ جتنی سوسائیٹی ہیں وہ ساری ایک کلاس کے لیے ہیں عام انسان کا کچھ سوچ نہیں لیکن آپ کی اچھی سوچ ہے اگر آپ ایسا کچھ پلان کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں ہاں سب ائی پی ای پی پی شو یو ای ای ٹھیک پوری دنیا میں مانا جاتا ہے اس کا دیکھا سعودی عرب میں بھی ہے یو کے میں بھی ہے لیکن پاکستان میں آپ لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ایس پاکستان میں افیشل مارکٹنگ سیلز کمپنی پریمیم ایم کپیٹل آپ کیا سمجھتے کہ پاکستانی ریل سٹیٹ کو کیا فائدہ ہوا ہے اور کیا ہو گا فیوچر میں بھی آئی پی ایس کے حوالے سی اور پوری دنیا کے دولپر وہاں پہ آئی ہوتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ پاکستان پاکستان وہاں پہ دولپر سنے جانا ہے ہم یہاں سے دولپر سنے جاتے دو آٹھ آرہ میں یہ پریمیم ای ٹیپیٹل ادھر سنے پہ سنے پاکستان پاکستان دولپر سنے چاہیے پوری ورڈ کے ڈویلپرز آئے ہوتے ہیں اور ان کو پتا جدے پاکستان میں کتنا ڈیل سیٹ کے اوپر کتنا کام پتنا بیمبو میں ہم نے پریمیم ایم کیپٹل نے بڑا کام کیا یہ آئی پیس کے ساتھ مل کر ہم میں گواتر میں میرا ایک دور تھا یہ پیشے تو میں نے ادھر جو ان کے ڈریکٹر اپنا ڈان پلینر میں نے ان سے بولا ہے کہ آپ کو اس آئی پیس میں جانا چاہیے پاکستان کے لئے گیم چینجنگ لگنا چاہیے تھا کہ گواتر اٹریکٹ ہوتے ہیں بلکل اس پر ہاں سب بات کرتے ہیں گواتر یہ بڑا ایمپورٹن یعنی کے سبجیکٹ ہے سپیشل ریسٹریٹ کے حوالے سے تو اس ٹائم ناظرین ہم لیں ایک سمارٹ سا بریک ہم ملتے ہیں آفر دی شاٹ بریک یا سی ہے کہ آپ کا ڈریم گارڈن کے ساتھ چل رہا ہے ایک وینچر ہے ڈریم ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ ایک وینچر ہے ڈریم ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ ایک وینچر ہے ہم ان کے ایتھرہ ہیں اور وہ جو متنصر چوان صاحب ہیں ان کے سی او وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور بڑا اچھا یہ پروجیکٹ بان رہا ہے ڈریم سوسائٹی رائیمنٹ روڈ پر بان رہی ہے اور بڑی اچھی آپ دیکھ رہے ہوں گے لوان میں اس کی پبلیسیٹی بھی چاہتی ہے جیز ویلکم بیک ناظرین خوابوں سے تبیر تک پاورڈ بائی مارڈل سٹیل گروپ آف کمپنیز آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہے پریمیم ایم کپیٹل انویسمنٹ کمپنی کے چیئرمن جناب اشرف خان صاحب جو کہ ریل سٹیل سیکٹر کے بہت بڑے ڈوائل پر بھی ہے نوڈ اور جن کی خدمات پاکستان میں اور یو اے کے حوالے سے بہت زیادہ ہے ہان صاحب ہمارے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے جو آپ کی پروغرس چل رہی ہے ہان صاحب ابھی آپ گوادر تھے اور گوادر والوں کے سپیشل دعوت پر گئے تھے وہاں کے جو گوادر اتھارٹی تھی اس کے تو گوادر کو پاکستان کے ساتھ ریل سٹیل سیکٹر کے ساتھ سے کیسے آپ دیکھتے ہیں کیونکہ کچھ وہاں پر بڑے جو سٹیک اولڈرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے رفی برڈ صاحب امتیاز رفی برڈ صاحب بھی ہیں اس میں ایک پروڈیکٹ ان کا بھی ہے اور ادرز بھی کلیگز ہیں ہمارے تو آپ اس پروڈ ان کے پروڈیکٹس کو اور فیوچر میں گوادر کی انویسمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ ریل سٹیل کے سیکٹر سے اور کمرشل بھی یہ جو میرا یہ جو وزٹ تھا نا یہ گوادر کا یہ سمجھ لیں میں خود سرپرائز ہو گیا ابھی آپ نے نام لیا رفی والوں کا میں سنجھتا ہوں جی انہوں نے اپنی سسائیٹی بنا دی ہے اچھا اپنے میمرا اس کو کہا جی آئے جی اگر خدای کرے تو اپنا در بنا دے پوزیشن دے دی گیا جی بڑی بہترین انڈرکران ویڈنگ ہے ان کی محفود گیا موزر کی ہے پھر میں نے وہ گوادر گال شٹی دیکھی ہے میں کہتا ہوں جی یہ گویلٹرز کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ جو گوادر گال شٹی ہے وہ سکسٹی فائی کلومیٹر پہ ہے اس نے سکسٹی فائی کلومیٹر پہ سمجھ لے بیریہ بنا دیا ملک بلال اچھا جیسے لاہور میں یا جیسے کراچی میں بنا ہوا وہ بنا دیا مجید دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا یعنی کہ ایگزیکوشن ہو رہی ہے لوگوں کو مل رہا ہے یعنی چیزیں ہوا میں نہیں کچھ ایسی چیزیں یہ دو تو میں خود کر کے آیا ہوا یہ رفی والوں کا انہوں نے بھی بنا دیا ہے علاقے رفی والے جو انا وہ 33 کلومیٹر پہ میں نے وہ اپنا اس کو دیکھا ہے اور ادھر اپنا گوادر میں بھی ایک پرائیوٹ ویلپر ہے اس نے بھی اپنی شڑکیں وغیرہ روڈس وغیرہ سب کمپلیٹ کر دیا ہے اور یہ میرے لیے سپرائیوٹ تھا ایکسپریس وے بن چکی ہے ایکسپریس وے کو پورٹ سے نکال کے بڑا گھوڑ انہوں نے وہ سمجھ لیں کہ جو کوشل آئیوئے اس کے ساتھ اٹیج کر دیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اسر چیزی ہوئی ہے ہاں جی وہ بن گئی ہے اور مجھے میرے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ نیکس منت میں اس کا افتاہ کرنے لگے ہے آپ کا جو اے پورٹ ہے وہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے ادھر بھی میں گیا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یہ والا میرا وزرس تھا یہ گواردر کا فیوچر پرائیڈ ہے اور جو ادھر کے ڈویلپرس ہیں انہوں نے بڑی تیزی سے کام کی ہیں اور گواردر ڈویلمنٹ آثارٹی کو بھی اپلیشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں ہوں نے ظاہر ہے انہوں نے ڈویلپرس کو کوئی اپلیشیٹ کیا ہوا کچھ ان کے لیے موٹیویٹ کیا ہوا ہوئی سلی پیکجیز ایسے دی ہوں گے فیزیلٹیز تو میرے میرا تو یہ وزر جو تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا مطلب یہ وزر اور پاکستان میں گواردر کا اب فیوچر میں دیکھتا ہوں کہ وہ بڑا تو خان صاحب آپ کے سمجھتے سکوٹی کے وہاں پر کوئی ایسے معاملات تو نہیں آپ وہ یعنی کے پہلے والے سیف زون ہے گواردر پاکستانی عوام کو یہ سوچنا چاہیے میرا یہ گواردر میں کوئی پہلا وزر نہیں تھا میں کوئی کیونکہ آپ میں سکوٹی کی بات کی ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستانی فوج وہاں پہ بیٹھی ہویا ہے الحمدللہ وہ اچھے لوگ ہیں آپ جاتے ہیں آپ کو مطلب ویلکم کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اور آپ کو پورا تفل دیتے ہیں جگہ جگہ پر چوکیے بنی ہیں اور بے دڑک اوٹے یعنی میں سمجھ رہا ہے کہ لاہور میں میں اتنا مطلب سیف اینڈ سکیور نہیں ہوگا جتنا آپ ادھر میں پیٹا تھا تو سکیورٹی کوئی ایسی بات نہیں پاکستانی فوج کو مطلب اپلیشیٹ کرنا چاہیے اور بڑا کنٹرول ہے حمدللہ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہاں سب ابھی نیئر فیوچر میں آپ کے کون سے پروجیکٹس ہیں یا کون سی پروجیکٹس لے کر آ رہے ہیں آپ ٹرین سٹیٹ کے حالت سے یہ میں ہمارا ایک ایکسپو کرانے کا وہ ہے کہ دبائی میں ہم جیسے پاکستان پرابٹی شو پہلے کر رہا ہے اب نیکس ہمارا جو فاکس ہے نا وہ سارا اس کو پھر چل رہا ہے کہ اس منت آپ کو پتہ آئی پی ایس ہو رہا ہے تو پریمی میں کپیٹل ڈویلپرز کو لے کر جا رہا ہے یہ چوبیس پچیس چوبیس مارچ کو ادھر آئی پی ایس ہے ادھر ہی بات سمجھ لے کہ ہم نے اپنی ایکسپو اڈاؤنس کر دنی ہے اور انشاءاللہ یہ کوئی جون جولائی میں انشاءاللہ ایک ایکسپو مہدر کریں گے اور لاہور کے والے سے پنجاب میں کوئی ایسا پروجیکٹ لانے والی ہوا یا میں ابھی مطلب ہماری ایسا ہے کہ آپ کا ڈریم گارڈن کے ساتھ چل رہا ہے ایک وینچر ہے ڈریم ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ ایک پنچر ہے اور وہ جو متنصر چوان صاحب ہیں ان کے سی او وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور بڑا اچھا یہ پروجیکٹ بان رہا ہے ڈریم سوسائٹی رائیمنٹ روڈ بے بان رہی ہے اور بڑی اچھی آپ دیکھ رہے ہوں گے لاہور میں اس کی پبلیسیٹی بھی چاہتی ہے اس کے ہم نے الحمدللہ ان کو پتہ ہے یہ پروجیکٹ با لوگا کہ پریمیم ایم کیپیٹل کچھ سیکس ہنڈر سے زیادہ ہم کے پرانٹ سیل کر چکی ہے اور الحمدللہ اس کا کام ہماری کمپنی کا ہی ہے اور لاہور میں یہ ہمارا اس وقت پہ چاہتا ہے ہاں صاحب باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے والی لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس نشست میں تو نہیں ہو سکے گی کیونکہ ٹائم کی بندش ہے ہاں صاحب کوئی ایک ایسا میسیج جو ہمارے چینل کے حوالے سے چونکہ یہ پرائم نیسٹر ہاؤس تک بھی جاتا ہے اور تو محمد داروں تک جاتا ہے اور پروسیس کمیونٹی میں بھی سپیشل آپ ایشن ٹری ٹی وی کے حوالے سے کوئی میسیج اپنے ویوز کو دینا چاہے تو ضرور پروسیس کے حوالے سے میں ضرور کروں کیونکہ میرا زیادہ میری فیلڈ جو اوورسیس میں ہے میں مطلب ہوں جاتے رہتے ہیں پاکستانی کمیونٹی جو اوورسیس میں بیٹھی ہوئی ہے میں اسے کونگا پاکستان شیپ کنٹری ہے اور یہاں پہ آپ اپنا پیسہ لگائیں اور انشاءاللہ اس کا فیدبیک بھی بڑا اچھا ہے اور میں امریکہ تک گیا ہوں مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ریل سکیٹ کے حوالے سے سیپ ملک کوئی نہیں اور اچھا اس اتنا اچھا پروفیڈیبل بزنس اور پروفیڈیبل ہے پروفیڈیبل تو اوورسیس بھائیوں کے لیے تو یہ ہے باقی پاکستان میں ظاہر ہے پروجیکٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑے زیادہ باندے ہیں اور پاکستانی لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے جا رہے ہیں کیونکہ یہ سوسائٹی جو بن رہی ہیں اب یہ شروع پاکستانی گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ اچھی سوسائٹییں بنیں تو ہماری تو پیرڈی یہ ہی ہے تو میرا یہ ہی ہے کہ سب سے ہے کہ بھئی یہ چیٹ میں آئیں اور اپنا پروڈ لے اپنا گھر بنائیں خصوصاً اوورسیس کے لیے میں اپنے اعام جنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان میں بڑھ چڑھ گئے اس سالے ہاں سب آپ کا بہت شکریہ اور آج ہماری سپیشل گیس تھے مارڈل سٹیل گروپ آف کمپنیز کے پاکستان لارجس پرینڈ ہے سٹیل انڈسٹری کا انہوں نے آپ کے لیے ایک سپیشل گفت بیجا ہے جو آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ ہمارے ساتھ اس پریوریم میں گیس تھی تو خان صاحب یہ گفت ہے آپ کے لیے سپیشل پاکستان لارجس پرینڈ مارڈل سٹیل انہوں نے آپ کے لیے بیجے آپ کو ہمیشہ یاد دلائے گا کہ آپ ہماری گیس تھے اس سفر میں بہت شکریہ جی آپ کے بلانے کا اور آپ کے گفت کا بہت شکریہ سٹیل کا سریعہ جدید ترین کالٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی مضبوطی اور میار کو پڑھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین کالٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرہ یہ دماغ صرف چترنج میں ہی چلتا ہے موسیقی